یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اس کو الٹا لٹا دیا تھا ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو محبوب ہے اس محبوب چیز کی قربانی کر کے اس سنت کو زندہ کریں صدقات میں بھی خاص طور پر لَن تَنَا لُلْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے محبوب ترین چیز لہٰذا جہاں اس اچھلے میں ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں وہاں دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے غلط کاموں کو چھوڑ دینا ہے اور جس چیز کو بھی چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ آپ ذہن میں لائے گی کس طرح وہ بیٹے کے گلے پہ چوری رکھے ہوئے تصور میں ہر اس چیز پہ چوری رکھ دیجئے جو آپ چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ختم کرنا اور اب تک نہیں کر سکے بس آج کے بعد ختم اور غلط باتیں غلط چیزیں غلط آتے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اچھا وہ میں اگلے سال چھوڑ دوں گی وہ دس سال نہیں پھر آتے بس جو چھوڑنا ہے آج چھوڑ دیں جو ختم کرنا ہے آج ختم کر دیں اور بس ختم اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا صحابہ کرام کے اندر جب ایمان کا خاص لیول آگیا تھا شراب پی رہے تھے شراب رومت کا حکم آیا اگر ایک گھونٹ اندر ایک باہر تو بس رکھ دیا ختم اللہ کا حکم ہے ختم بس اس سے آگے مجھے نہیں پتا کچھ نقصان نہیں ہوتا ایک شخص اس وقت ایک نئی کیف لائے گا شراب کی اور اگر اب شراب نہیں بیچتے تو پورے کا پورا سرمایہ ڈوبتا لیکن جب پتا چلا کہ بیٹھ نہیں سکتا ختم کوئی بار تھی میرے رب کی خاطر ہے رزق وہ دے گا کوئی اور رستہ نکالے گا نیکی کے فیصلے اور برائیوں کوئی چھوڑنے کے فیصلے یہ محبت سے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے ہوتے ہیں اور یک بارگی ہوتے ہیں سستی کے ساتھ اور سوچ سوچ کے نہیں کیونکہ انسان جب سوچتا رہتا تو پھر سوچتا ہی رہتا ہے تو اپنے نفس پر حد رکھ دے قربانی کے بارے بھی بے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَنَا لَلَّهُ لُحُو مُحَوَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُحُو تَقْوَا مِنْكُمْ اللہ کو ان جانوروں کے نا خون پہنچتے ہیں اور نا ہی ان کے نا خون پہنچتے ہیں اور نا گوشت پہنچتے ہیں اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے یعنی اللہ کو جانور سے کوئی غرض نہیں وہ تو اس ذریعے سے تمہارے دل کا جائزہ لے رہا ہے ہم سب کے بھی دلوں کا امتحان ہے ہم سب کے بھی خواہشات کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کیا چھوڑ سکتے ہیں کیا قربان کر سکتے ہیں تو ضرورت ہے ہر اس چیز کو قربان کرنے کی جو اللہ کے قرب میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو اللہ کی ناپرمانی کی طرف لے جانے والی ہے کیونکہ اللہ کو کیا چاہیے قلب سلیم چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام اِذْ جَا عَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سلامت دل لے کر آئے تھے وہ دل تھوڑا مائل ہونے لگا تھا کسی اور کی محبت کی طرف اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہاں پسند تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت آ جائے لیکن ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے کیا واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے سچ کہتے ہیں کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے ہمارے دل میں اور اگر ہے تو ہم اس کی خاطر کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اور پھر یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا یوم لا ينفع مالو ملا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم جس دن مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے اللہ کو کیا مطلوب ہے قیامت کے دن ہم سے قلب سلیم سلامت دل اور سلامت دل کا مطلب کیا ہے وہ دل جو غیر اللہ کی محبتوں سے پاک ہو ایسی محبت جو اللہ سے کی جانی چاہیے ہر طرح کے شرک سے پاک ہو اور قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہی ہوگی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهُ وَهُوَ مَحْسِنُ وَاتَّبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَاتَّقَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَا اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر اور کس کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اللہ تیرا وکم میں نے مان لیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنی ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں سب سے بہترین چیز کونسی ہے جس کو صدقہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے ہم بھی کہتے ہیں نا ہم بڑے سنسٹیف ہیں کوئی بس چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم کو تو دنوں نہیں بولتی اور ہم فلا شخص کو تو معاف کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ اس نے ہمارے سب بڑی زیادتی کیا ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تصدقتو بئرزی تصدقتو بئرزی میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں کہ جس کس نے میری توہین کی ہے کوئی یہ مجھے برا بھلا کہا ہے اور میرے دل میں اس کی تکلیف میں ہم سب کو معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے آپ دیکھئے کہ قربانی بھی دراصل ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ ہم وہ چیزیں قربان کر سکیں کہ جنہوں نے ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا ہے اور وہ کونسی چیزیں ہیں کچھ محبتیں ہم نے ایسی پالی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے اللہ کے رستے میں جانے کے لیے رکاوٹ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہم نے سمیٹ رکھی ہیں کہ جو ہمیں اس کی طرف جانے نہیں دیتی اسی طرح اپنے حسد پہ بھی چھوڑی پھیریں آج بغس پہ بھی پھیریں نفرتوں پہ پھیریں ظلم اور زیادتی پہ پھیریں برے خیالات اور جذبات پہ پھیریں بخل پہ پھیریں حرس پہ پھیریں لالچ اور تمہ پہ پھیریں ان سب چیزوں پہ بھی چھوڑی پھیرنی ہے تب قربانی کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے اشرا کی آخری لیکن اہم ترین عبادت جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ خوشی سے کرو مسئیبت کے مارے نہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو کیا کرے صدقہ خیرات کرے مسئلہ دیکھیں نا ایک بکرہ زبا کرنے کی حیثیت نہیں اور خاص طور پر آپ بچیاں ظاہر ہے کہ اپنی الگ قربانی نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے ضرور احتمام کریں کسی کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں کوشش کریں اپنے آس پاس سوچیں کون ضرورت مند ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے گھرانے ہو کہ جنہیں کچھ ضرورت ہو آپ کے کوئی غریب رشتدار ہو ہو سکتا ہے آس پاس سرونٹ کوارٹرز میں کچھ بچے رہتے ہو ان کے لئے کچھ خرید کے لے جائیں یا ویسے پیسے دے دیں یا کوئی اسی طرح اپنے کپڑوں کی ذرا چھانٹی کر لیں اپنے چیزوں کی چھانٹی کر لیں حتیٰ کہ ایکسٹرا پینز وغیرہ جو آپ یوز نہیں کرتے یا اپنے سٹورز میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو کسی اور کے استعمال ہو سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ نکال کے کسی کو بھی ضرور دیں اور جیسے چھوٹی عید پر صدقہ فطر ہوتا ہے نا تو وہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے بچہ ہے تاکہ ایک دن کا بچہ ہے اس کو بھی دینا ہوگا وہاں باپ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں اس عید پر ایسا تو نہیں کہا گیا کہ ہر شخص کچھ دے لیکن چونکہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کسی بھی نیکی کا عجر و ثواب سارے سال سے زیادہ بتایا ہے تو وہ صدقہ یا وہ کوئی چیز جو آپ سال میں کسی وقت دے سکتے ہیں وہ اگر ان دنوں میں دیں گے تو اس کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اسی طرح اگر آپ کی زکاة دیو ہے یا آپ کو کوئی بھی ایسا صلح رحمی کا کام کرنا ہے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی تحفہ تحائف ان کو دینے ہیں یا ان کو کسی بھی طرح خوش کرنا ہے کوئی روٹھا ہوا تو اس کو بنانا ہے تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں کا نیک عمل آپ کو آئندہ کے لیے بھی فائدہ دے گا اور عجر و ثواب کا باعث ہوگا جو سارے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے موسیقا